یہ ہر جیس پہلو پر دکھا بہتے ہیں جو چیزیں پر جس کو چلائیں سا سا دکھائیں بھی ہاں جی چلائیں جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں جی دیکھیں ادھر سے ہم پریشر کو اہم کرتے جارہے ہیں اگر پریشر بڑھاتے جارہے ہیں ادھر سے آگ بھی بڑھ رہی ہے میرا نام فرحان ہے میں ہاؤس آف ارکم پریکٹیکل سکول سسٹم کا طالب علوم ہوں ہم نے ایک گیس پروڈکشن تیار کیا ہے جس کی لاغت بارہ سو روپے ہے اگر ایک لیٹر پٹرول ہو تو ہم اٹھارہ گھنٹے مسلسل اپنی کچن چلا سکتے ہیں اگر حکومت پاکستان ہمارا ساتھ دے تو ہم ایک بڑے پیمانے کے ساتھ ان کی خدمت کر سکتے ہیں ہی الحمدللہ میں ہاؤس آف ارکم پریکٹیکل سکول سسٹم کا پرنسپل بھی ہوں یہ میرے ساتھ سٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے میری رہنمائے میں ایک بڑے پیمانے پر گیس کو ایجاد کرنے کا منصوبہ بنا لیا ہے ایک چھوٹا سا انہوں نے آپ کے سامنے ایک سیمپل پیش کیا ہے الحمدللہ اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ صرف بارہ سو کے لاغت میں آپ نے وہ فارمولہ تیار کیا ہے اور اس کو اٹھارہ گھنٹے تک چلا سکتے ہیں یہ ان کی ایک بہت زبرداز پروڈکشن ہے اگر حکومت پاکستان ہمارا ساتھ دے تو انشاءاللہ ہم بڑے پیمانے پر اس کو ہم بنا سکتے ہیں اور اپنے ملک کے خدمت کر سکتے ہیں شکریہ ابھی اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیں آپ جی یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ایک پیٹرل ہے پانی ہے اور کسی چیز کمپریسر ہے اور پائن پہ ہے اور ایک چھول ہے یہ ہر چیز پہل اوپر دکھا بدے تو جو چیزیں پر چلائیں ساتھ ساتھ دکھائیں بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں ادھر سے ہم پریشر کو اہم کرتے جا رہے ہیں ادھر سے آگ بھی بڑھ رہی ہے یہ آپ کے ساتھ کے ساتھ پانی ہے یہ پانی ہے اور پیٹرل اور ایک یہ ہم نے پانی نیچے رکھا اس لیے کہ بھئی اوپر پیٹرل رکھا ہے آپ کے سامنے ہم نے پانی پیٹرل اور کچھ چیز اس کا کوئی بھی نقصان نہیں بھی کرو یہ بہت زبرداز بچوں کے لیے ہیں یہ نوڑی اٹھگرینک بنائی ہے ان کے لیے میرا نام علی حسن ہے میں ہاؤس آف ارکم پریٹی کا سکر سٹم کا طالب ہوں میرے بھائی فران اور میں نے ایک سائنس گینس سائنس پروڈکشن تیار کیا ہے جس کے لاغت بارہ سو رپے ہے اگر ہم ایک لیٹر پیٹرل لیں تو ہم اٹھارہ گھنٹے مسلسل اپنی کچن میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر حکومت پاکستان ہمارا برپوس آ دے تو ہم ایک نیپ آنے پر اور ہم اپنے پاکستان کے خدمت کر سکتے ہیں